تم موت سے بھاگ جاؤ گے کونسی کونسی ایسی جگہ ہے جہاں تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظام اور قدرت کے دائرے سے باہر نکل جاؤ گے بتاؤ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُمْ مَلَاقِقُمْ قرآن میں کسی جگہ جگہ سمجھا کے اللہ نے تم موت سے بھاگ کے جاؤ گے کہاں اِنَّهُمْ مَلَاقِقُمْ کہ موت تو تمہارے آگے آگے چل رہی ہے نا جی ہاں کہ اگر موت پیشے ہوتی تو آدمی سوچتا چلو بھاگتے رو بھاگتے رو جی ہاں ہاں سنت سے نہیں کہا کہہ رہا موت اگر کہاں ہوتی انسان کے پیشے نہیں ہی موت جی ہاں اللہ نے موت کو قرآن میں آگے بتایا ہے موت کو آگے دیا مُلَاقِقُمْ مُلَاقِقُمْ مُلَاقِقِ کا مطلب یہ ہے کہ موت تمہیں آگے سے آگے سے تمہارے سامنے ہے تمہیں سے بھاگو کہ کام جاؤ گا اللہ کے اس لئے اجیس کو ذرا اس موقع پر اپنی عقل سمجھ کو ذرا چھکانے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے ذابطوں کو دیکھو اللہ کے ذابطوں کو دیکھو یہ ذابطے دیکھنے کا وقت ہے اگر خدا نہ کرے اس موقع پر اللہ کو کوئی حکمی چھوٹ گیا تو پھر تم نے اللہ کے عذاب کو بڑھانے اور اللہ کے عذاب کو باقی رکھنے کا سبب اختیار کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں توبہ اور انعبت کے لئے ان حالات میں حکم میں کمی آنا ان حالات میں اعمال میں کمی آنا یہ اللہ کے خصے کو اور بڑھا دے گا سوچو اللہ کے خصے کو اور بڑھا دے گا جس وقت کسی گناہ کے کرنے پر صدر دی جاتی ہے نا اس وقت میں اس گناہ کو کرنا تو بتاؤ مارنے والے کی خصے کو بڑھا دے گئے یا نہیں پھر قاتل کو لائیا گیا پکڑ کے عدالت میں قاتل کو پکڑ کے لائیا گیا عدالت میں جس نے قتل کیا ہے عدالت میں جج کے سانے پیش کیا گیا تو اس نے وہیں عدالت میں ہی اسطول نکال کر جج کے سانے کہ یہ تو مجھے معاف کرنا اور میں ججے قتل کرنا بتاؤ اس مجھرم کے ساتھ معاملہ اور سختی کا ہوگا اس کو چھوڑ گیا جائے گا سختی کا کتنی سختی ہوگی کہ تم باہر قتل کر کے آئے تھے مجھرم بن کے یہاں عدالت میں آکے جس کو ماننے کے لائے کر لیا تم نے بجائے اس کے یہاں عدالت میں آکے تمہیں اپنے گناہ پر مدامت ہوتی تم یہاں اپیل کرتے معافی کی کیوں نہیں یا مقتول کے برسہ سے کہتے کہ مجھے معاف کر دیں بولا تو صحیح ذرا ہانا تو کرو بتاؤ اس مجھرم کا جنوب بڑھ جائے گا نہیں جو عدالت میں آکے ختم کر رہا جج کو بس میں ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہو جاوے اور حالات آ جانے اور پکڑ آ جاوے اللہ کی طرف سے تو یہ موقع یہ موقع ندامت کا اور یہ موقع اللہ تعالیٰ سے ماں کی مانگنے کا ہوتا ہے یہ موقع اس کا نہیں ہے کہ آدمی محض ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کر نمازیں چھوڑو ملاقاتیں چھوڑو ملنا چلنا چھوڑو یہ کچھ ہاں بیمار ہے بیمار کی عیدت ستر ہزار فرشتوں کو تو کیوں نہیں کیوں نہیں یقین کرتے کیوں نہیں یقین کرتے کہ ستر ہزار فرشتے میرے ساتھ ہیں پھر بھی بیماری آگئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری بیماری مقدر کر دی تو میں کسی ڈاکٹر کسی دوا کو ساتھ رکھ کیسے بچ سکوں گا جب ستر ہزار فرشتے میرے ساتھ ہیں پھر بچاؤ نہیں ہوا ستر ہزار فرشتے میرے ساتھ ہیں پھر بچاؤ نہیں ہوا تو اب اس کے علاوہ اور دنیا کی مادنی طاقتیں میرا کیا دفاع کر لیتی جب ستر ہزار فرشتوں کو ہوتے ہوئے نہ بچ سکا نہیں اچھوڑ بننا اچھوڑ بنانا اور پوپ پھیلانا یہ اس کا وقت نہیں ہے اعمال کے متوجہ کرنا امید دلانا اور اس وقت یہ موقع ہے اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے کا کہ جب تمہارے اوپر مخلوق کا خوف تاری ہو جائے تو تم اللہ کی خدرت کو زیادہ بیان کرو کیونکہ جب بندہ اللہ کے غیر سے نہیں درتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دن سے اپنے غیر کا خوف نکال جائے اور جب بندہ مخلوق سے درتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے غیر کو مسلک کر دیتے بس اللہ تعالیٰ سے فنا مانگو استغفار کرو اور یہ موقع مسجدوں کو عباد کرنے کا ہے میں شروع سے اعرض کر رہا ہوں کہ یہ موقع مسجدوں کو عباد کرنے کا ہے یہ ان باتوں میں آجانا کے لئے مسجدیں چھوڑ دو کیونکہ حالات اس طرح کے ایسے ہیں نہیں اللہ کے عذاب کو مزید بڑھانے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے اسباب ہیں یہ بچاؤ کے اسباب نہیں ہیں یہ ہلاکت کے اسباب ہلاکت کے اسباب وہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے جن کی عقلوں پر غیروں کا تسلط ہوتا ہے وہ ان کو یہ مشہرے دیتے ہیں کہ آپ مسجدیں بند کر دیئے تاکہ لوگ جمع نہ ہوں ارے میں شروع میں آپ کو مثال دے دیتی کہ اس تسقہ جو اللہ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب ہے سب سے بڑا عذاب ہے بارشوں کا رکنا جس سے صرف انسان نہیں بلکہ ہر مخلوق ہلاکت کی طرف جاتی ہیں کیونکہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لئے حیات کا ذریعہ بنایا ہے اس لئے اس سے بڑی اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے اس عذاب کو ہٹانے کے لئے کہ عورتوں کو بچوں کو جانوروں کو بکریوں کو بیلوں کو بھیسوں کو ہوتوں کو سب کو ساتھ لے کر آؤ میزان میں کہ اللہ تو ان کی وجہ سے اس لئے آپ کو آتا ہے یہ تری مخلوق ہیں ہاں تو میں نے ارس کیا کہ یہ موقع مسجدوں کو چھوڑنے اور بکھرنے کا نہیں ہے کیوں اس بات پر یقین آ گیا کہ ہم ملیں گے تو بیماری پھیلے گی اس کا یقین کیوں نہیں ہے کہ ہم اعمال کی نصر پر جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان حلقوں اور فرشتوں کو نازل کریں گے اور فرشتوں کے نزول سے دنیا کے اندر سکون و راحت کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول اصل سکینہ ہے فرشتوں کا نزول اصل سکینہ ہے ان کے چہرے چمک رہے دیچراؤوں کی طرح گھوڑی اچھلنے لگی جاہیہ سو رہا تھا مجھے خیال ہوا کہ گھوڑی بڑک رہی اس بادل کے آنے کے وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو کچھلنے آنا اے حسید پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے یا رسول اللہ میرے بچے کو کچھل لیتے میری بچے کچھل لیتی گھوڑی اے حسید پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے اگر تم پڑھتے رہتے سارے محلے کے لوگ آ کر دیکھتے ان فرشتوں کو عجیب بات ہے یہاں بیماری کو روکنے کے لیے عمال شروعانے کو کہہ رہے ہیں اور وہاں آپ فرشتوں کو سب کو دکھانے کا واسطہ بات بات کریں اسے قرآن پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے بات یہ ہے بیس دوستو جب عمل سے کامیب کے یقین نکل جاوے گا مسلمان کے دل سے تو انہیں اس طرح کے حالات عمل سے اوڑ دور کریں گے اور جب عمل سے کامیب کے یقین ہوگا تو حالات انہیں عمل کی طرف لائیں گے بس اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو مشروع آغاد کرو دوسرا کام یہ ہے اللہ کی وحدانیت کو اس سے زیادہ بیان کرو ورنہ اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھنے والوں کی چالیں اور ان کی اسکیمیں وہ مسلمان کو بیماری سے بچانے کے بہانے سے مسلمانوں کو عمل سے روکنے کے لئے وہ غالب آگئی ہیں انہیں ترقیم نظر آگئی کہ موقع ہے یہ مسلمانوں کو عمل سے روکنے اور بکھیرنے کا تاکہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لئے یہ بات بیٹھ جا رہے ہیں کہ بیماری اڑکر لگتی ہے کسی سے مسافہ نہ کرو بیماری لگ جائے گی کسی کے پاس چل کر مجھ جاؤ کسی کے پاس پاسمت بیٹھو آج اگر اس بیماری کے وجہ سے مسلمان کا یقیدہ بن جاتا ہے بیماری ختم ہو جا رہے گی مگر یقیدہ ختم نہیں ہو لے گا یہ گزر جا رہے گی بیماری لیکن تمہارے معاشرے کے عداب تمہارے ساتھ بیٹھنا ایک پلیٹ میں کھانا اس کا بیماری وپس آ جائے گی وہ تو مسلمانوں کی درمیان تفریق پیدا کرنے ان کے درمیان کی محبتیں ختم کرنے کے لیے ایک ایک پروگرام بنایا گیا ہے ایک پروگرام بنایا گیا ہے ایسا نہیں ہے مسلمانوں کو مسلمان سے علیہ کرنے اور انہیں غیروں کی طرح چھوٹ بنانے کے لیے یہ بہانہ اچھا ہے یہ بہانہ یہ بہانہ اچھا ہے ٹھیک ہے جس کو بیماری یقینی ہو چکی ہے نظر آ گئی ہے اسے احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سنت یہ بھی ہے لیکن مسلمان مسلمان سے نہ ملے یہ مجھے لگ جائے گی یہ دیحالت ہے بس اللہ کی طرح اس طرح سب متوجہ ہو اور نقل حرکت کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض کی طرف لانے کی کوشش کرو اور یہ موقع ہے استان کہ ہر ایک کو استغفار اور توبہ اور مسنون دعاوں کے طرح متوجہ کرو جس کو بیماری یقینی ہو چکی ہے نظر آ گئی ہے اسے احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سنت یہ بھی ہے لیکن مسلمان مسلمان سے نہ ملے یہ مجھے لگ جائے گی یہ دیحالت ہے بس اللہ کی طرح اس طرح سب متوجہ ہو اور نقل حرکت کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض کی طرف لانے کی کوشش کرو اور یہ موقع ہے استان کہ ہر ایک کو استغفار اور توبہ اور مسنون دعاوں کے طرح متوجہ کرو کہ ہر ایک کو استغفار اور توبہ اور مسنون دعاوں کے طرح متوجہ کرو